محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد سامین کرام روحام رحمت رمضان اللہ و ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے رمضان المبارک کی فضلت کے حوالے سے نماز مغرب کے بعد چھے رکاتیں پڑھی جاتی ہیں جسے نماز عوابین کہا جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مغرب کے بعد چھے رکات پڑھی اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہیں کی تو اسے بارہ سال کی عبادت کا ثواب ملے گا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مغرب کے بعد چھے رکات پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس نے مغرب کے بعد چھے رکات پڑھی تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو سامین اکرام یہ ماہی رمضان المبارک کا برکت بھرا مہینہ ہے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لطف اندوز ہو اپنی عبادت کے ساتھ محبت ہو دل کے ساتھ عبادت ہو گویا یوں ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں تصور تو یہ ہو لیکن یہ آنکھ بند کر کے سامنے اپنی سجدہ گاہ پہ اپنی نظر لگا کے آپ دیکھیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے میرے حضور میں میرے بندے کھڑے ہیں یہ گنہگار بندے کھڑے ہیں اور یقیناً آپ جو اس وقت دعائیں مانگو گے آپ کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوں گی کیونکہ میرے محبوب کا فرمان ہے یہ کبھی غلط ہوئی نہیں سکتا سامین اکرام ہماری ٹرانسمیشن کا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے اپنے ہوسٹ جی آر سلمان اور میرے سانگر سے معروف سران خان علی رضا نقش بندی اور میرے ایڈیٹر عمد الرسول اور کیمرامین مسرور احمد یوسف صحیح اور جنید قادر کے ساتھ میری پوری ٹیم کو آج اجازت دیجئے کل ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ آمد رمضان ہے